دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا را آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس پتھان کی دے ٹوئنٹی ایٹ کی یعنی کل کی ٹیوزڈی کی اوفیشل ورلڈ وائٹ باکس آویس کولیکشن آ چکی ہے اور جتنا جتنا ہمارا ارلی اسٹیمیٹ تھا سیم ٹو سیم ویسا ہی آیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ پتھان نے اچیو کر لی ہے اور وہ ہے پانچ سو کروڑ کی ہندی باکس آویس کولیکشن ییس گئیز پتھان فرسٹ بولی ووڈ کی فلم بن چکی ہے جو کہ پانچ سو کروڑ کی ہندی سے نیٹ کولیکشن کر چکی ہے اور اتنا ہی نہیں شاروخ خان کی لائف کی مطلب آج سے پہلے شاروخ خان کی کتنی موویز آ چکی ہیں ان میں پتھان نمبر ون فلم بن چکی ہے جس نے پانچ سو کروڑ کی ہندی نیٹ کولیکشن کی ہے اور گائز اب یہ فلم باہو بلی ٹو سے صرف اور صرف دس کروڑ روپے دور ہے دس کروڑ اور کرے گی تو باہو بلی ٹو کی لائف ٹائم ہندی باکس آویس کولیکشن اس کا بھی ریکارڈ بیٹ ہو جائے گا تو یہ تو تھا ریکارڈ اب کولیکشن کتنے ہی گائز میں آپ کو وہ بتاتا چلوں کل ڈیوز ڈے پہ ہندی سے مینز کہ انڈیا سے اوفیشل کولیکشن ہوئی ہے 1.10 کروڑ گروس بنتی ہے 2 کروڑ اور سٹل اوفر سیز سے آیا ہے 1 کروڑ ریزن گائز ریزن یہ ہے کہ انٹ مین جو ہے مارول کی فلم اب اس کو اوفر سیز سے بھی منس کے رسپونس ملا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ رسپونس نہیں ملا بہت لیول کا رسپونس ملا لیکن مارول کی موویز جیسا ایکسپیکٹ کرتی ہیں ویسا رسپونس نہیں ملا جس وجہ سے پتھان کی جو سکرینس اوفر سیز میں چل رہی ہیں وہ سٹل چل رہی ہیں انٹ مین ان پر کیپچر نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت کمال کا سین ہو گیا ہے اب اوفر سیز سے بھی 1 کروڑ اور آیا ہے 3 کروڑ ییس گائز اور اسی کے ساتھ پہلے 28 دن کے اندر آپ جانتے بھی ہیں چار ہفتے ایک مہینہ پتھان کو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایک مہینے کے اندر پتھان کی انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہوئی ہے پانچ سو اٹھارہ کروڑ روپے گروس بنتی ہے چھے سو بائیس کروڑ روپے اوفر سیز سے آ چکا ہے 381 کروڑ اور اگر میں اس کو ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بنتا ہے ایک ہزار تین ایک ہزار دو سمتنگ بنتا ہے میں ایک ہزار تین لے رہا ہوں تو پتھان ایک مہینے پہلے ٹوئنٹی ایٹ ڈیس کے اندر وان تھاؤزنڈ تری کروڑ ایک ہزار تین کروڑ کی اوفیشل ورلڈ وائٹ باکس آویس کولیکشن کر چکی ہے اور ایسا نہیں کہ یہ رکنے کا نام لے رہی آج ویڈنرز ڈے ہے مینس کہ ڈے ٹوئنٹی نائن ہے اور آج کا تو ارلی ایسٹیمیٹ کل ٹیوزڈے کی بھی ارلی ایسٹیمیٹ سے زیادہ آگا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کریز نہیں ختم ہونے والا جب تک باہو بلی ٹو کی لائف ٹیم ہندی کولیکشن کا ریکارڈ نہیں بیٹ ہو جاتا تب تک گائز کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کیا لگتا ہے اپ کمیں کتنے دن بعد باہو بلی ٹو کی لائف ٹیم ہندی کولیکشن کا ریکارڈ بیٹ ہو سکتا ہے نیچے بتاؤ خوبصہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی پسند ہی چینل کو سبسکر کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو اور اگلی یعنی والی ویڈیو رہا ہی گئے گا تھنکس فور وچین